اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے منحج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکہ میں تیہ ہو گیا اور وہ اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی جادت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے دیاکو اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گی یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آنکے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جان ساروں کی ایک جمعات تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گذر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص با اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف حجرت کا احتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لئے حجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ حجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لئے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفنسیو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینے میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھے مہینے لئے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھے مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر لی مرکز بن گیا گومنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارال ندوہ بھی ہو گیا دارال علوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادتگاہ بھی ہو گئی مرکز ہو گیا ثانیہ آپ نے انسار اور مہاجرین کے اندر معاقات کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ کا بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتھویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سسرہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ مدر سے ہو کر گزرتے تھے مدر کے قریب سے اور مدر جو ہے مدینہ سے قریب تر تھا بکے سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو کافلے جاتے تھے یمن کو وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے جدید اسطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنومک بلوکیڈ آف مکہ آٹھ ایسی مہمے غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیڑھ سال کے اندر چھے مہینے آپ نے وہ لیے ڈیڑھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیڑھ سال میں آٹھ مہمے جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس سے نفیر شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے اور چار وہ ہیں جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایہ کہلاتے تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہجہ کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کی حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوینس وہ کم قرآ ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش ایکنومک بلوکن آف مکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں پھر یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انیشیٹی بھی لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں گئے ہیں جو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مدبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کی کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی مال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ یہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لدہ پدہ قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دڑایا کہ مکہ جا اور کہو تھا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں بکے میں یہ دونوں چیزیں بہت ایک وقت پہنچ گئی ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلات محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکہ سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کہ آپ کو بمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس ایسا ادادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کے طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے بعد میں ارز کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت پر اطلاع نہیں تھی اسی لئے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیدہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لئے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ سفر تیہ کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وحی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے اور وحی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکہ کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے بوئے خوو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں بورانا علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے میں ان کا نام عدب سنوں گا اس لئے کہ سرسید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار و خیالات اور تہزیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غدوات اور سرایہ ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نوم کے انیشیٹیو حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور کا گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لئے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحل آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینے پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہے یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئیگزسٹنس پیسفل کوئیگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچہ ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عیبان میں جان بھی ہو تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جیتے دین میں اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں